بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید معزز سامین تو بات جاری ہے ہمارے خطوط پر مرزا غالب کے تو مکاتیب غالب یا خطوط غالب میں دوسرا خط ہمارے پاس ہے جو انہوں نے اپنے ایک دوست اور شاگرد میر مہدی مجروح کے نام لکھا تو میر مہدی مجروح کے نام جو یہ خط لکھا جارہا ہے اس کی تاریخ ہے اٹھارہ سو انسٹھ یعنی دو دسمبر اٹھارہ سو انسٹھ ہے تو جنگ ازادی کے بعد کا ہی زمانہ ہے تو مرزا غالب نے خود ایک جگہ کہا تھا کہ مرزا جو ہے وہ نہ کالوں کے زمانے میں کہیں گیا اور نہ گوروں کے زمانے میں کبھی کہیں جائے گا گویا مرزا نے دیلی میں ہی رہنا تھا اور مرزا دیلی میں رہے ان کے دوست یار جو تھے وہ لوگ آگے پیچھے ہوتے رہے دیلی کی حالت بدلتی رہی لوگ وہاں سے ہجرت کرتے رہے آتے جاتے رہے پر غالب کہیں نہیں گئے تو میر مہدی مجروح ایسے دوست ہیں جو اب دور ہیں دلی سے اور انہوں نے خط میں مرزا غالب سے پوچھا ہے کہ دلی کا کیا حال ہے تو دلی ایک محبوبہ کیسی حیثیت رکھتی تھی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر عدب سے متعلق لوگوں کے لیے شاعروں کے لیے تو اب دلی کا گویا غالب جو ہے اچانک سے بات شروع کر رہا ہے بھائی کیا پوچھتے ہو کیا لکھوں جیسے وہ سامنے کھڑا ہے میر مہدی مجروح اور اس کو کہتا ہے تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں دلی کا اب کیا بتاؤں تمہیں دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی یعنی دلی کی زندگی جو ہے وہ کئی ہنگامیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے ہم دلی کو دلی کہتے تھے وہ کون کون سی ہنگامیں تھے ایک کلہ تھا ٹھیک ہے جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا رونک ہوتی تھی تو کلہ مولا دوسری چیز چاندنی چوک ہے دلی کی جہاں رونک رہتی ہے لوگ عام لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے ہر روز بزار جامعہ مسجد کا تو مسجد جامعہ کا ہر روزہ بزار تو جامعہ مسجد دلی کے گرد بزار لگا کرتا تھا سستی سستی چیزیں وہاں بکا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کرتی تھی اس کی اپنی ایک رونک ہوا کرتی تھی کچھ خریدنا نہ بھی ہو تو لوگ ویسے وہاں پر گھومنے پھرنے نکل جایا کرتے تھے تو یہ تیسری چیز تھی ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی تو جمنا کے پل کی سیر کرنا یہ بھی یعنی گویا غالب اپنے دوستوں کے ہمراہ سیر کیا کرتے تھے اور یہ ایک رونک تھی اس وقت کے حساب سے ہر سال میلہ پھول والوں کا اور یہ آخری رونک جو ہمیں غالب بتا رہے ہیں کہ دلی میں جو ہر سال سالانہ میلہ ہوتا تھا پھول والوں کا تو یہ رونکیں تھیں کلہ تھا چاندنی چوک تھی ہر روز بزار تھا جامعہ مسجد کا ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی تھی اور ہر سال میلہ پھول والوں کا یہ پانچوں باتیں اب نہیں پھر کہو دلی کہاں تو دکھ کا اظہار کر رہا ہے غالب اپنے اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ یہ خوبیاں تو ہیں ہی نہیں ہیں تو اب مجھے بتاؤ دلی کہاں ہے ہاں کوئی شہر کلم روح ہند میں اس نام کا تھا کہ ہندوستان میں کوئی اس نام کا شہر ہوا کرتا تھا جسے لوگ دلی کہتے ہیں آگے کچھ سیاسی صورتحال بتا رہے ہیں غالب اپنے دوست کو نواب گورنر جنرل بہادر پندرہ دسمبر کو داخل ہوں گے تو نئے گورنر جنرل بہادر آ رہے ہیں وہ کب آ رہے ہیں پندرہ دسمبر کو داخل ہو رہے ہیں دو دسمبر کو خط لکھا جا رہا ہے اٹھارہ سو انسٹھ کو دیکھئے کہاں اترتے ہیں اور کیوں کر دربار کرتے ہیں یعنی وہ گورنر جنرل کہاں اتریں گے کس جگہ ٹھہریں گے اور کس طرح اپنا دربار کا نظام چلائیں گے اپنا سسٹم اپنی ریاست کا نظام کیسے چلائیں گے تو ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا آگے کے درباروں میں سات جاگیردار تھے کہ ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا تو دیلی کی جو ریاستیں اس کے اندر چار جاگیردار بیٹھا کرتے تھے اور سارے اپنا دربار الگ لگاتے تھے اب وہ سات جاگیردار کون کون سے تھے کون کون سی ریاستیں تھیں جاگیریں ایک جھجر بہادرگڑ بلبگڑ فرخ نگر دوجانہ پاٹوڈی لوہارو یہ سات جو جاگیریں تھیں یہ دیلی کے اندر آتی تھیں چار مادوم محض ہیں ان میں سے چار جو ہیں وہ تو بالکل ختم ہو چکی ہیں تین جو باقی رہے اس میں دوجانہ لوہارو تحت حکومت حانسی حکومت حانسی ایک اور ریاست اس کے تحت چلی گئی ہیں کون سی جو تین بچی ان میں سے دوجانہ اور لوہارو حکومت حانسی کے تحت چلی گئی ہیں پاٹوڈی حاضر ہے ٹھیک ہے تو حانسی حسار ایک ہی اس کا نام ہے حکومت حانسی حسار کے تحت چلی گئی ہیں دوجانہ اور لوہارو جبکہ پاٹوڈی حاضر یعنی پاٹوڈی الیدہ موجود ہے تو دو زم ہو کر ایک ریاست کے تحت چلی گئی ہیں اور پاٹوڈی ابھی تک الگ ہے غالب خط میں لکھتا ہے اگر حانسی حسار کے صاحب کمشنر بہادر ان دونوں کو یہاں لے آئے حانسی حسار کن دونوں کو دوجانہ اور لوہارو کے کمشنروں کو تو تین رئیس ہوں گے ورنہ ایک رئیس بس ٹھیک ہے یا تو پھر وہ پہلے ساتھ ہوتے تھے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر اس کمشنر کے ساتھ دو دوسرے بھی آگئے تو پھر تین رئیس ہوا کریں گے ہمارے بھی جو ہمارا سسٹم چلائیں گے ریاست کی نظام کو چلائیں گے ورنہ ایک ہی ہوگا رہے دربار عام والے مہاجن لوگ تو مہاجن ہندووں کو کہا جاتا تھا سب موجود ہیں یعنی ہندو سب کے سب ہیں ان پر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کا کوئی فرق نہیں پڑا ان لوگوں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے جبکہ اہل اسلام میں سے صرف تین آدمی باقی ہیں تین لوگ کون باقی ہیں میرٹ میں مصطفی خان میرٹ کا علاقہ ہے دیلی میں اس میں مصطفی خان بیٹھے ہوئے ہیں سلطان جی کے علاقے میں مولوی صدر الدین خان بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ بلی ماروں میں تو بلی ماراں غالب کا اپنا محلہ ہے سگ دنیا موسوم با اسد دنیا کا کتہ جسے لوگ اسد کہتے ہیں اسد شیر کو کہتے ہیں سگ کتے کو کہتے ہیں تو یہ غالب کا ہنر ہے کہ اس نے کہا کہ بلی ماروں میں سگ دنیا موسوم با اسد کہ وہ دنیا کا کتہ آجزی سے جیسے صوفیہ اپنی آجزی پیش کرتے ہیں تو اسی طرح آجزی پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگ اسے شیر کہتے ہیں تو ہے شیر نہیں ہے بھرحال تینوں مردود مطرود محروم مغموم تو غم زدہ ہیں تھکرائی ہوئے ہیں ہر چیز سے محروم ہیں تو کوئی حال نہیں ہے ان تین اہل اسلام کا جو دہلی میں رہ چکے ہیں باقی سارے حجرت کر چکے بھاگ چکے ہیں تو میر مہدی مجروہ کو بڑے دکھ سے ہی ختم ہے اپنا حال بیان کر رہا ہے پھر ہم کو کیا آسمان سے بادہ گلفام گر برسا کرے تو اسی حالت کو اس شیر کے ذریعے پیش کیا کہ شراب پینہ چھوڑ دی تو اب آسمان سے بھلے برسے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے تو دیلی جو دیلی ہوا کرتی تھی ہماری اب وہ دیلی نہیں رہی تو اب وہ کہتا ہے کہ لاکھ اچھی دیلی ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری دیلی باقی نہیں رہی تو اختتام دیکھئے تم آتے ہو چلے آو کہ تم نے آنا ہے تو آ جاؤ جانسار خان کے چھتے کی سڑک چھتے کی سڑک اس جانسار خان کا جہاں گھر ہے اس علاقے کی سڑک خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ خان چند دوسرا علاقہ ہے اس کوچے کی سڑک بھی دیکھ جاؤ بلاکی بیگمے کا اور بڑا مشہور علاقہ ہے دیلی کا بلاکی بیگم کے کوچے کا ڈہنا جامعہ مسجد کے گرد ستر ستر گز گول میدان نکلنا سن جاؤ تو جامعہ مسجد کے گرد بزار اٹھا دیا گیا تھا اس کو چٹیل میدان سیدھا سیدھا میدان بنا دیا گیا تھا تو دکھ بھری داستان سنا رہے ہیں اپنے علاقے کی غالبِ افسردہ دل کو دیکھ جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ مطلب کہ یہاں رکنا نہیں اگر تم آنا چاہتے ہو آؤ یہ چیزیں دیکھو جو خراب حال خستہ حال کھنڈرات بن چکی ہیں سمیت غالب کے تو ان کو دیکھو اور چلے جاؤ یہاں رکنا نہیں کچھ لوگوں کو دعا اور سلام لکھوا رہے ہیں کہ مشتحد الاسر میر سرفراز حسین کو دعا کہ زمانے کا وہ مشتحد ہے بڑا عالم ہے اس کو دعا حکیم الملک پورے ملک کا حکیم یہ اپنی طرف سے عزازی کلمات پیش کر رہا ہے حکیم میر اشرف علی کو دعا قدب الملک میر نصیر الدین کو دعا یوسف اہند میر افضل علی کو دعا تو پورے ملک کا شیخ یا ولی جو ہے میر نصیر الدین اور یوسف اہند ہند کا یوسف میر افضل کو دعا غالب اپنا نام لکھ لیا اور امدگی سے سادگی سے اپنا خط کا اختتام کر دیا نیچے تاریخ لکھی ہوئی ہے تو یہ غالب کی خطوط نگاری تھی اور ہمیں اندازہ ہوا کہ سادگی سے اختصار کے ساتھ بلکل جو ہے وہ بغیر کسی طویل القبات یا حوالے کے دو ٹوک بات کرنے کا رواج ڈالا اور غالب نے یوں مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ